اسلام علیکم حاضر خدمت ہوں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم لوگوں نے حصہ نصر یعنی جس میں غفتگو باتچیت کہانی قصہ کہانی اس کا جو ہے ہم لوگ حصہ کو کور کر چکے ہیں اب ہم لوگ حصہ نظم سے سٹارٹ کر رہے ہیں حصہ نصر میں ایک سے پندرہ چیپٹر تک تھا اور حصہ نظم میں آپ لوگوں کو ایک سے سترہ چیپٹر ملے گا تو اگر آپ لوگوں نے ایک سے پندرہ والا چیپٹر اب تک نہیں دیکھا ہے میں آپ کے آسانی کے لیے پلے لسٹ بنا چکا ہوں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ پندرہ چیپٹر اور یہ حصہ نظم والا کمپلیٹ چیپٹر اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو بلکل پوری سال کی تیاری آپ لوگوں کا ہو جائے گا تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور سے ضرور آپ لوگ چیپٹر وائز کمپلیٹ کو دیکھ لیں تاکہ جو ہے آسانی سا آپ میرے چینل سے پڑھ کے پورا فل مارکس لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ اس کا کمپلیٹ پیڈی ایف نوٹس لینا چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پیڈی ایف نوٹس لے کر کے پڑھیں تو اس کا پیڈی ایف نوٹس کے لیے کچھ فی لگیں گے آپ لوگوں کو میرے نمبر پہ آپ لوگ رابطہ ضرور کریں میرا نمبر ہے 950-821-47 اس نمبر پہ رابطہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کمپلیٹ نوٹس پیڈی ایف پروائیڈ کر دیا جائے گا کیا سے اچھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ڈسکریپسن باکس میں یا پھر آپ لوگ اباؤٹ سے بھی لے لیجیے گا اس نمبر کو ٹھیک ہے آئیے فائنلی ہم لوگ حصہ نظم کو آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں پھر سے اور اس چیپٹر کا نام لوگ چیپٹر نمبر 1 رکھیں گے کیونکہ یہ الگ حصہ میں ہیں نظم والا حصہ میں ہیں اور اس میں نظم والا حصہ میں آپ لوگوں کو صرف شیر و شائری کا ہی کوششن انسر ملے گا اور مصنف کے جو ہے ان کا مصنف کے بارے میں آپ لوگوں کو ملے گا آئیے دیکھتے ہیں لوگ حصہ نظم کا چیپٹر نمبر 1 میں ہے گفتگو اور میرا سفر یہ دونوں جو ہے ایک نظم ہے اور ان کے مصنف ہے علی سردار جعفری علی سردار جعفری گفتگو اور میرا سفر یہ دونوں کو لکھنے والے لکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا مصنف کون ہو گئے گفتگو اور میرا سفر کا علی سردار جعفری آپ لوگ دھیان رکھے گا آپ لوگوں کا ایکزام میں آ سکتا ہے کہ گفتگو اور میرا سفر اس کے جو مصنف کون ہے تو آپ لوگوں کو بتا دینا ہے علی سردار جعفری آئیے ہم لوگ چیپٹر نمبر 1 کا کوششن نمبر 1 کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کوششن نمبر 1 میں ہے ان میں سے کون ترقی پسند عدیب ہے چار اوفشن ہے تھوڑا میں فاسٹ بولنے والا ہوں اس لئے جب تک میں اینسر اوفشن بولوں تب تک آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں یا پھر آپ لوگ بات میں دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں یا پھر اگر آپ لوگ لائیب چائٹنگ کر رہے ہیں تو ڈریکلی آپ لوگ لائیب چائٹنگ میں دے سکتے ہیں آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 کا فائنلی رائٹ اینسر کی بات کریں اوفشن نمبر 2 ہو جائے گا علی سردار جعفری تو آپ لوگوں کو میں ایک بار سارا انسر بول کے بتا دے رہا ہوں سجاد حیدر الدرم علی سردار جعفری ڈپٹین ازیر احمد خواجہ حسن نظامی اس کا سینسر اوفشن نمبر 2 علی سردار جعفری اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 2 میں ہے علی سردار جعفری کی پیدائش کی کس ریاست میں ہوئی تھی مہاراست مغربی منگال اندرہ پردیش اندرہ پردیش اس کے بعد اتر پردیش سوال نمبر 2 کا رائٹ انسر کی بات کریں آفشن نمبر 2 ہو جائے گا اتر پردیش کوشن 2020 میں پوچھا گیا ہے اس کے بعد اگلا سوال نساب میں شامل گفتگو کیا ہے خودنوشت خاکا افسانہ نظم 2020 میں پوچھا گیا کوشن ہے تو یہ ہے نظم اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 4 ہے علی سردار جعفری نے اپنی عدوی زندگی کا آگاز کس سنف سے کیا افسانہ نگاری گزل نگاری نظم نگاری انشائیہ نگاری سہین سر آفشن نمبر A افسانہ نگاری سے کیا سوال نمبر 5 میں ہے علی سردار جعفری کو پدمشری کے آوارڈ سے کب نوازا گیا 1966 1966 1968 1970 سوال نمبر 5 کا آفشن نمبر B 1966 اس وی میں نوازا گیا اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے درزہل میں سے علی سردار جعفری کا شیری مجموعہ کون ہے سنگ پیراہان سیارگان پرواز سندباز آفشن نمبر C رائٹ انسر آفشن نمبر C پرواز اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 7 میں نظم میرا سفر کا شاعر کون ہے علی سردار اکبر الہبادی امی کھنفی جوش ملی آبادی سنگ سر آفشن نمبر A علی سردار جعفری اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 8 ہے نظم گفتگو کو شاعر نے کس نام سے معنون کیا ہے امن کے نام جنگ کے نام ہندو پاک دوستی کے نام اپنی دوستوں کے نام اس کا سینسر آفشن نمبر C ہندو پاک دوستی کے نام یعنی ہندوستان اور پاکستان کے نام یہ موڈل پیپر میں بھی آپ لوگوں کو یہ کوسشن میں بتا چکا ہوں اور اس کا انسر بھی آپ لوگوں کو پتا ہو چکا ہے اگلا سوال نمبر میں علی سردار جعفری اردو کی کس عدوی تحریک کے نمائندہ شاعر ہیں ترقی پسند تحریک جدیدیت علی گھر تحریک ترقی پسند عدوی تحریک سوال نمبر نائن کا رائٹ اینسر آپ لوگ فٹا فٹ سے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا فائنلیس کا رائٹ اینسر اوپشن نمبر ا ہو جائے گا ترقی پسند تحریک اوپشن نمبر ا will be the رائٹ اینسر اس کے بعد نیکسٹ کوششن انجمن پنجاب ماہ نامہ مجلسوں کا تعلق کی شیری سنف سے ہے غزل نظم جدید مصنوی کسیدہ ٹین نمبر کوششن کا پرفیکٹ اینسر آفسن نمبر ب نظم جدید کیا ہو جائے گا نظم جدید اس کے بعد اگلا سوال ان میں سے کون سی نظم علی صدار جعفری کی ہیں میرا سفر سفر نامہ جستجو میرا گھر سوال نمبر گیرے کا پرفیکٹ اینسر آفسن نمبر اے میرا سفر آفسن نمبر اے میرا سفر اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر بار ہے نظم گفتگو کس کی لکھی ہوئی ہے جذبی فیض احمد فیض وزیر آغا علی صدار جعفری آفسن نمبر دی پرفیکٹ اینسر علی صدار جعفری اس کے بعد آگے کی سوال ہم لوگ دیکھیں گے اگلا سوال سوال نمبر تیرے ہے کیا ہے علی صدار جعفری کو گیان پیٹ آوارڈ کب ملا علی صدار جعفری کو گیان پیٹ آوارڈ کب ملا سوال نمبر تیرے کا پرفیکٹ آفسن نمبر دی انیس سو سلطان نبیس وی میں اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر چودہ ان میں نظم نگاری کی حیثیت سے کس شاعر کو تسلیم کیا گیا گیا ہے نظم نگاری کی حیثیت سے آفسن نمبر نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی کو جو ہے نظم کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے پیش کیا گیا ہے اگلا سوال سوال نمبر پندر ہے جدید اردو نظم کی روایتوں میں سب سے پہلی نظم کس کو تسلیم کیا گیا ہے سوال نمبر پندر ہے کا پرفیکٹ انسر آفسن نمبر اے شبے قدر کیا ہوتا ہے گا شبے قدر اس کے بعد سوال نمبر سولے نظم شبے قدر کے شاعر کون ہے حالی محمد حسین آزاد اکبر الہبادی جوش سوال نمبر سولے کا آفسن نمبر بی پرفیکٹ انسر محمد حسین آزاد اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر سترے ترقی پسند تحریک کے ابتدائی معاماروں میں کس شاعر کو تسلیم کیا گیا ہے علی سردار جعفری جگنات آزاد جوش منی آبادی اقبال سوال نمبر سترے کا پرفیکٹ انسر آفسن نمبر اے علی سردار جعفری کو جو ہے ابتدائی معاماروں میں تسلیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال اٹھارے نمبر سوال کیا ہے علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہو ہوئی علی سردار جعفری کی پیدائش کی بات کر آفسن نمبر بی اس کا پرفیکٹ انسر ہو جائے گا انیس سو تیرہ اسوی میں دھیان رکھئے گا انیس سو تیرہ اسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور دو ہجار اسوی میں ان کی وفات ہوئی یہ آپ لوگ پیدائش اور وفات کو دھیان رکھے گا اور ان کے یہ جو ہے کس کی مصنیف ہیں تو گفتگو اس کے بعد میرا سفر یہ دونوں کے جو ہیں مصنیف ہیں ان کے اہم تسانیف ہے یہ آپ کے جو نساب میں شامل ہے اس کے بعد اگلا سوال نمبر 19 علی سردار جعفری کی پیدائش بلرامپور یوپی میں ہوئی تھی دو نمبر کا کوششن پوجھے کہ علی سردار جعفری کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی آپ لوگوں کو بتا جو جو پیدایس بلرام پور یو پی کے یو پی میں جو ہے کتنا 1913 اسوی میں ان کی پیدایسو بھی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اکلا سوال سوال نمبر 20 میں ہے علی سردار جعفری کی افات کب ہوئی 1998 اسوی 1999 2000 2001 میں آپ لوگوں کو ابھی بتا چکا ہوں اس کا سین سر 20 کا آفشن نمبر چیودائے گا 2000 اسوی میں جو ہے علی سردار جعفری کی افات ہوئی تھی تو آپ لوگوں کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ کلاس اچھا لگا ہوگا اگر کلاس اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے سبی فریند تک ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور آپ لوگ ایک دو سرے سے ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک اگلی سیشن میں جب تک کے لئے خدا حافظ جائے ہند جائے بھارت